بھیم دیو اگر تم راجبوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کرتے تو بھی ہم خاموش رہتے اور تمہیں نہر والا پر حکومت کرنے دیتے لیکن اب تم نے خود ہی حالات کو تبدیل کیا ہے ہم سے شکست کھانے کے بعد تو نے پھر اپنے آپ کو استوار کرنا شروع کیا اور خم ٹھونک کر ہمارے مقابلے پر آ گیا لیکن تمہاری بدقسمتی کے ہمارے ہاتھوں پھر تمہیں بدترین شکست ہوئی بھیم دیو میں نہیں جانتا کہ ابا تمہارے اور تمہارے بیٹے رام دیو سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے اس لیے کہ جب میں تم دونوں کا فیصلہ اس کے سپورٹ کر چکا ہوں تو تمہارا فیصلہ وہی کرے گا لیکن تمہاری سلطنت سے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ اب تم مزید نہر والا کے حکمران نہیں رہو گے نہر والا کو ہم اپنی سلطنت میں شامل کر رہے ہیں اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے رام دیو کو دونوں کو اجازت دیتا ہوں واپس نہر والا چلے جاؤ جو لشکر یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد نہر والا میں داخل ہو چکا ہے پھر اس کی کمانداری شروع کرو میں اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ یہی پڑاؤ رکھتے ہیں میں تم لوگوں کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ ان راجکوتوں کو بھی واپس لے آؤ جو شکست اٹھا کر بھاگ گئے ہیں انہیں بھی نہر والا شہر کے اندر محصور کر لو جب تک تم اس کام کی تکمیل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اپنا پڑاؤ یہی رکھیں گے شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اس بات کی میں تمہیں زمانت دیتا ہوں اور جب تم نہر والا میں اپنی پوری طاقت اور قوت کو جمع کرتے ہوئے لشکر کو استوار کر لوگے تو ہمیں پیغام بھیجوانا تو میں اور ایبا نہر والا پر حملہ آور ہوں گے اور خداوند قدوس نے چاہا تو نہر والا کو بزور شمشیر فتح کر کے رہیں گے خطب الدین عیبک جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کے لیے بھیم دیو کی گردن چھکی رہی اس موقع پر اس کا بیٹا رام دیو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا آپ لوگ مجھے شکست دے چکے ہیں راج پاٹ میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤں گا اور کہیں پر سکون جگہ جا کر زندگی کے باقی دن گزار لوں گا میں جانتا ہوں اس وقت پورا ہندوستان آپ کی گرفت میں ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ لوگوں کی نگاہوں میں رہوں گا اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں یہاں تک کہتے کہتے بھیم دیو کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ قطب الدین عیبق بول پڑا بھیم دیو تمہیں نہر والا چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے جس قصر میں تمہارا قیام ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم اسی قصر میں رہو گے شہر کے اندر جس قدر تمہارے ہم مذہب ہیں انہیں اپنے طور پر عبادت کرنے مندروں میں جانے کی اجازت ہوگی ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تمہارے لشکر کا وہ حصہ جو شہر میں داخل ہو چکا ہے اور محصور ہو چکا ہے اسے شہر سے نکال دو کوئی بھی جنگجو یا ہتھیار بند شخص نہر والا میں نہ رہنے پائے اگر کوئی رہے گا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین عیبق رکا کچھ سوچا پھر دوبارہ بھیم دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھیم دیو ابھی میں نے تمہارے ساتھ اپنی گفتگو ختم نہیں کی پہلے عیبا کا فیصلہ سنتے ہیں کہ وہ تم دونوں باپ بیٹے سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد میں تمہارے ساتھ اپنی گفتگو کی تکمیل کروں گا ساتھ ہی قطب الدین عیبق سوالیہ سے انداز میں عیبا کی طرف دیکھنے لگا اس موقع پر خیمے کی اوٹ میں کھڑی کمار دیوی عجیب سی پریشانی اور فکر مندی اور درد دل کے ساتھ عیبا کی طرف دیکھے جا رہی تھی بھیم دیو اور رام دیو نے بھی ایک بار بھرپور انداز میں عیبا کی طرف دیکھا اس موقع پر عیبا نے بھیم دیو اور رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میں سب سے پہلے اپنے بھائی قطب الدین عیبق کا شکر گزار ہوں کہ تم دونوں کا معاملہ میرے سپورٹ کر دیا یہ ان کی مہربانی اور مجھ پر احسان ہے بھیم دیو اور رام دیو میں جانتا ہوں جب تک راج محل میں میرا قیام رہا تم دونوں کا سلوک میرے ساتھ برا نہیں تھا اور اگر برا ہوتا بھی تو یہاں اس موقع پر میں تم سے اپنا کوئی ذاتی انتقام لینے کا مجاز نہیں ہوں میں نے تم دونوں کو معاف کیا بھیم دیو تمہاری راج کماری کمار دیوی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں میں میں اسی سلوک کا حق دار تھا بہرحال میں نے اسے بھی معاف کیا خیمے کے پیچھے کمار دیوی نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر گہری مشکراہ ہٹا گئی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی یہاں تک کہ ایبا کی آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکر آئی بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا بھیم دیو اور رام دیو میں نے تم دونوں باپ بیٹے کو معاف کر دیا ہے اب آخری گفتگو کرنی ہے وہ محترم خطب الدین ایبک ہی تم سے کریں گے ایبا کے ان الفاظ پر خطب الدین ایبک مسکر آیا بھیم دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھیم دیو اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر واپس شہر چلے جاؤ شہر میں جس قدر جوان ہیں انہیں شہر سے نکال دو اگر وہ تمہارا حکم مان جائیں تو بہتر ہے اگر وہ تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو پھر تم دونوں باپ بیٹا ہمارے پاس چلے آنا ہم میں ہمت اور طاقت ہوئی تو ہم انہیں قلے سے نکال باہر کریں گے بھیم دیو ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ قلے کے اندر کوئی بھی ہتھیار بند یا مسلح جوان نہیں رہے گا سب کو شہر اور قلہ خالی کرنا ہوگا قلے کے اندر ہم اپنے لشکر کا ایک حصہ رکھیں گے نہر والا میں ہم اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کریں گے اس کے بعد میں اور ایبا اپنے لشکر کو یہاں سے لے کر واپس چلے جائیں گے بھیم دیو ایبا تمہیں معاف کر چکا ہے لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم تینوں اپنے شہر چلے جاؤ پہلے اپنے شکست خوردہ لشکریوں سے گفتگو کرو جو وہ جواب دیتے ہیں اس سے مجھے مطلع کرو اس کے بعد میں کوئی کارروائی کروں گا بھیم دیو اور رام دیو کی جان بچ گئی تھی لہٰذا وہ اسی پر بہت خوشی اور تمانیت محسوس کر رہے تھے دونوں جانے کے لیے اپنی جگہ پر اٹھ کڑے ہوئے اسی دوران خیمے کی اوٹ سے کمار دیوی نکلی بھاگتی ہوئی قطب الدین ایبک اور ایبا کے سامنے آئی ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے پھر شہد برساتی آواز میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے باپ بھائی اور مجھے معاف کر دیا اس کے لیے میں آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں ایبا نے کمار دیوی کی طرف دیکھا نہیں اس کی حرکت پر کمار دیوی اداس ہو گئی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کمار دیوی کو مخاطب کیا کمار دیوی اپنے راج محل میں تم لوگوں نے جو مجھ سے سلوک کیا وہ میرا اور تم لوگوں کا ذاتی معاملہ تھا اور یہاں اپنی ذاتیات کو سامنے رکھتے ہوئے تم سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا نہ ہی میں ایسا کرنے کا مجاز ہوں اب تم لوگ جا سکتے ہو اس موقع پر کمار دیوی بیچاری کٹ کر رہ گئی تھی ایبا اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہو رہا تھا زمین کی طرف دیکھ رہا تھا کمار دیوی ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی یہاں تک کہ اس نے پھر ایبا کو مخاطب کیا ایبا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں ایبا نے پھر نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا تم اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چلی جاؤ بس اب میرے ساتھ مزید گفتگو نہ کرو اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں خود یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا ایبا کے ان الفاظ نے راج کماری کمار دیوی کو افسردہ اور اداس کر دیا تھا ایبا سے ہٹ کر وہ قطبودین ایبا کے سامنے آئی اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو الہدگی میں میری بات ذرا سن لیں قطبودین ایبا نے اس موقع پر سوالیاں انداز میں ایبا کی طرف دیکھا ایبا مسکرائیا اور کہنے لگا اگر وہ الہدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو آپ سن لیں کیا کہنا چاہتی ہے اس میں کیا حرج ہے قطبودین ایبا مسکرائیا اپنی جگہ پر روٹ کھڑا ہوا اس موقع پر کمار دیوی نے اپنے باپ بھیم دیو اور اپنے بھائی رام دیو کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا اس طرح وہ تینوں اسی خیمے کے پاس چلے گئے جس کی اوٹ میں تھوڑی دیر پہلے کمار دیوی کھڑی تھی پھر کمار دیوی دھیمے اور رازدارانہ سے لہجے میں قطبودین ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی امیر میری نگاہوں میں آپ میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں ایک بہن کی حیثیت سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں قطبودین ایبا نے شفقت براہات کمار دیوی کے سر پر رکھا پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا میری بہن کہے تو کیا کہنا چاہتی ہے قمار دیوی کچھ دیر تو خاموش رہی پھر کہنے لگی سب سے پہلے تو میں آپ اور ایبا دونوں کی شکر گزار ہوں کہ ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد آپ نے میرے باپ میرے بھائی کو معاف کر دیا اس کے علاوہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے واقعی میری اور ایبا کی دشمنی چل رہی تھی میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گی نہیں شروع میں جب اچھ کے میدان میں ایبا نے مجھ سے تیغزنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا پھر وہ وہاں سے ہمارے راج محل میں آ کر مقیم ہوا تھا تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کی طرف مائل ہو گئی تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی جب اس نے نہر والا سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے اس بھاگنے کے عمل کو میں نے اپنی آنا پر ایک ذرب جانا میں یہ خیال کرنے لگی تھی کہ میں ایبا سے اس قدر محبت کرتی ہوں اور میری محبت کا جواب وہ یوں دے رہا ہے یہاں سے مجھے چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہے اس طرح ایبا کے بھاگنے سے میں نے یوں سمجھا کہ اس نے میری تحقیر کی ہے اگر میں اس سے جو محبت کرتی تھی اس کے تحت اندھی ہو کر اس کے خلاف انتقام پر اتر آئی اور اس سے برا سلوک کیا لیکن اس کے باوجود وہ وڑا باہمت اور جڑت مند ہے کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ گیا میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ اس کے بھاگنے کے بعد میں نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک اسے قتل نہیں کروں گی لیکن اب میں ہر چیز کو بھول چکی ہوں فراموش کر چکی ہوں میرے ساتھ کیا بیتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے میں اپنے بھائی اور باپ کو اس لیے یہاں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ میں آپ پر انکشاف کروں کہ ایبا کے جن ساتھیوں نے مجھے سرسوتی کے جہنم سے نکالا ہے اور وہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے ان کے اتوار ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے جہاں متاثر ہوئی وہاں جب وہ جگہ جگہ رکھ کر نماز ادا کرتے تو ان کے اس عمل نے بھی مجھے متاثر کیا لہٰذا میں اب ہندو نہیں مسلمان ہو چکی ہوں آپ کے مسلح جوان مجھے لے کر آئے تھے انہی کے اندر انہی کی موجودگی میں میں نے اسلام قبول کیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد راج کماری کمار دیوی رک گئی اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے بیچاری کچھ تیر ہونٹ کارتی رہی اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا باپ بھیم دیو اور بھائی رام دیو بھی پریشان ہو گئے خطب الدین عیبق نے ہاتھ بڑھا کر بڑے پیارے انداز میں اس کا سر تھپ تھپایا اور کہنے لگا میری بہن کیا بات ہے تم رو کیوں رہی ہو اگر تم اسلام قبول کر چکی ہو تو اس پر تمہیں کیا پشتاوا ہے میں تو سمجھتا ہوں تمہیں خوش ہونا چاہیے خطب الدین عیبق کے الفاظ پر کمار دیوی چونک سی پڑی سر پر بندے ہوئے رومال سے اس نے اپنے آنسو خوش کیا اور کہنے لگی بھائی یہ بات نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عیبا سے محبت کرنے لگی ہوں میں یہ بات اپنے بھائی اور باپ کی موجودگی میں کہہ رہی ہوں جس وقت وہ شروع شروع میں راج محل میں آیا تھا اس وقت جو مجھے اس سے محبت تھی اس سے کہیں زیادہ میں اسے چاہنے اور محبت کرنے لگی ہوں بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طرح عیبق کو مجھ سے رازی کرا دیں اگر آپ ایسا کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے تو یہ کہتی ہوں کہ اگر عیبق مجھے نہ ملا تو میں اپنی ذات کا خاتمہ کرلوں گی میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو قطبودین عیبق کچھ دیر سوچتا رہا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کمار دیوی فقط تمہارے متعلق جو عیبق کے خیالات ہیں انہیں ایک دم تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میری بہن تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ جتنا عرصہ تم اور عیبق ایک دوسرے سے جدہ اور دور رہے اس دوران عیبق نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا وہ لڑکی بے پناہ انداز میں اسے چاہتی تھی اور پل کے لیے بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دیتی تھی یہاں تک کہ وہ جنگوں کے دوران بھی اس کے پہلو بپہلو رہ کر حصہ لیا کرتی تھی لیکن جس قبیلے سے وہ لڑکی تعلق رکھتی تھی وہ قبیلے والے اپنی لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں اور وہ لڑکی بھاگ کر عیبق کے لشکر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھی وہ کسی کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی تھی نہ اپنی ذات اپنی عبرو کا سودا کرنا چاہتی تھی کچھ عرصہ وہ عیبق کے ساتھ رہی اسی دوران وہ عیبق کو پسند کرنے لگی دونوں نے شادی کر لی لیکن برا ہو حالات کا جو شخص اس لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا وہ اسے پسند کر چکا تھا وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا وہ اسے ترائن کی جنگ کے بعد اٹھا کر لے جانا چاہتا تھا جب وہ لڑکی پڑاؤ میں موجود تھی لیکن جب اس نے ان کے ساتھ بھاگنے سے انکار کر دیا تو وہ خفیہ طور پر اس لڑکی کو قتل کر کے چلے گئے اب عیبق کو اپنی بیوی کے مرنے کا بھی بے حد دکھ اور صدمہ ہے میری بہن میں سمجھتا ہوں عیبق کو تم سے جو شکایتیں شکوے اور گلے ہیں وہ آہستہ آہستہ رفع ہو جائیں گے اس کے بعد ہی کہیں جا کر تم ایک دوسرے کو اپنا سکتے ہو ہاں اگر تم عیبق کی زندگی کی ساتھی بننا چاہو تو مجھے بے پناہ خوشی ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کمار دیوی یوں جانو تمہیں اور عیبق کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ایک سست عمل اور وقت کی ضرورت ہے اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ یہاں قیام کے دوران میں عیبق سے بات کروں کہ وہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے تو یہ ناممکن ہے اگر ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے وہ میرا کہا مانتے ہوئے تم سے راضی ہو بھی گیا تو یوں جان لو کہ تو وہ کہہ دے گا کہ اس نے تمہیں معاف کیا لیکن تمہاری طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہوگا اور میں ایسا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جب تم دونوں ایک دوسری کی زندگی کے ساتھی بنو تو تم دونوں کے دل صاف ہو ایک دوسرے کی ضرورت بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دو خودود دین عیبق جب خاموش ہوا تب کماردیوی تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتی رہی پھر کہنے لگی بھائی میں جانتی ہوں وہ فل فور مجھ سے راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ اس وقت وہ میری طرف دیکھنے کا روادار تک نہیں ہے جس وقت اس نے مجھ سے گفتگو کی میری طرف دیکھا ہی نہیں زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا میں چاہتی ہوں کہ جب یہاں کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیں اس لیے کہ میں آپ کے پڑاؤ میں قیام کر چکی ہوں میں نے دیکھا کہ وہاں پڑاؤ میں کافی عورتیں ہیں آپ کے لشکر میں ان عورتوں کے ساتھ میں بھی رہ لیا کروں گی اس طرح آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے میں گاہے گاہے عیبا کے سامنے آ کر اور کبھی اس کی خدمت کرتے ہوئے اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کروں گی مجھے امید ہے آپ میری اس تجویز سے اتفاق کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب خطبتی نیبک پہلے جیسی ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کمار دیوی میری بہن جو بات تم نے کہی ہے اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہارے پاس کھڑے ہیں پہلے ان دونوں سے پوچھو کہ کیا یہ دونوں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیں گے اس موقع پر کمار دیوی بجاری سوالیہ انداز میں کبھی اپنے باپ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی عجیب سی کاٹ کھانے والی خاموشی تھی جسے کمار دیوی کے بھائی رام دیو نے توڑا رام دیو نے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا پھر خطب الدین عیبک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا امیر میں کمار دیوی کا بھائی ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شروع میں یہ عیبہ سے کس قدر شدید محبت کرتی تھی اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بعد میں کس قدر شدید اس سے نفرت کرتی رہی میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میری بہن سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے ہی اس کے اور عیبہ کے درمیان بے تعلقی کی خلیج گہری ہو گئی بہرحال میری طرف سے اجازت ہے یہ آپ کے لشکر میں قیام کر سکتی ہے اس لیے کہ اگر عیبہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے تو میں سمجھوں گا کہ میری بہن کو اس کی منزل مل گئی ہے جب میری بہن خوش ہوگی تو خود بھی خوش ہوں گا رام دیو خاموش ہوا تو کمار دیوی اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھنے لگی وہ بیچارہ اس موقع پر بدھ کی طرح خاموش کھڑا تھا آخر کمار دیوی نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع گیا پیم تیو چونک اٹھا ایک گہری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور انتہائی چاہت اور محبت میں کہنے لگا بیٹی یہ بات نہیں اپنے بھائی سے پوچھو جب تم چلی گئی تھی میں ہر وقت یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ بھگوان کرے عیبہ نے اغوا کر کے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا ہو اور تم سے شادی کر لی ہو بیٹی عیبہ ایک اچھا انسان ہے ہماری بدخسمتی کہ ہم نے اسے کھو دیا تھا بیٹی تو اگر عیبہ کو رازی کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے امیر خدودین عیبہ کے لشکر میں شامل رہنا چاہتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے اگر تم عیبہ کو حاصل کر سکو تو یوں جانو اس میں میری بھی خوشی اور تمانیت ہوگی لیکن سوچتا ہوں کہ اگر تم باہر ہی باہر لشکر میں رہتے ہوئے لوٹ جاؤگی تو تمہاری ماں پر کیا بھی دیکھ بس انہی سوچوں نے مجھے اداس اور افسردہ کر دیا ہے بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی خدودین عیبہ گول اٹھا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ دونوں باپ بیٹا ابھی اور اسی وقت کمار دیوی کو لے کر نہر والا چلے جائیں کمار دیوی پہلے اپنی ماتا سے ملے پھر ہم اپنے لشکر کو لے کر آج ہی یہاں سے کوج تو نہیں کر رہے ابھی تو کئی ہفتوں تک ہمارا قیام ہوگا شہر کے انتظام کو ہم اپنے طور پر درست کریں گے قلعے کے اندر اپنا ایک لشکر رکھیں گے یہاں اپنا ایک والی مقرر کریں گے اس کے بعد میں اور ایبہ یہاں سے جائیں گے قطبودین عیبک کے ان الفاظ سے بھیم دیو اور رام دیو اور کمار دیوی تینوں خوش ہو گئے تھے پھر قطبودین عیبک کے کہنے پر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ قطبودین عیبک وہاں سے ہٹ کر ایبہ کے پاس آیا جو ابھی تک اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں قطبودین عیبک اسے چھوڑ کر گیا تھا قطبودین عیبک کے آنے پر ایبہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا پھر دونوں مل کر میدان جنگ سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر لے گئے تاکہ نہر والا شہر کے قریب جا کر خیمہ زن ہو سکیں راجہ بھیم دیو جس کی اب کوئی حیثیت نہ رہی تھی وہ اپنے بیٹے رام دیو اور راج کماری کمار دیوی کے ساتھ جب نہر والا کی فصیل کے شمالی دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا شہر پناہ کا وہ دروازہ بند تھا فصیل کے اوپر برجوں کے اندر پہرہ دینے والوں نے راجہ کو دیکھ لیا تھا لہٰذا انہوں نے دروازے کے محافظوں کو آواز دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا جس پر دروازہ کھل گیا تینوں شہر میں داخل ہوئے جو ہی بھیم دیو اور رام دیو کے شہر میں داخل ہونے کی خبریں پھیلیں بھیم دیو کے وہ مسلح جوان جو میدان جنگ سے شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہوئے تھے وہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے وہ سب بدحواس اور پریشان ہو رہے تھے اس موقع پر اپنے بیٹے رام دیو اور کمار دیوی کے ساتھ بھیم دیو ان سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا جن کے ذریعے فصیل کے اوپر چڑھا جاتا تھا پھر سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھیم دیو بول اٹھا میں جانتا ہوں ہمیں شکست ہو چکی ہے مسلمان میدان جنگ سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر شہر کے نزدیک آ کر خیمہ زن ہو رہے ہیں تم میں سے جو پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں سب کو سام سون گیا تھا کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا بھیم دیو کچھ دیر تک سب کی طرف دیکھتا رہا پھر کسی قدر سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے اگر تم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرتا تو یہ سمجھتا کہ وہ اب اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے دیکھو مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے مسلمان ہمیں شکست دے چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے سالار شہر میں داخل ہوں گے اور شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں گے شہر کے قلعے کے اندر وہ اپنا لشکر متعین کریں گے اور یہاں اپنا والی مقرر کرنے کے بعد لشکر کا بڑا حصہ واپس چلا جائے گا اس لیے کہ نہر والا کو مسلمانوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے میرے ساتھیوں اس سے پہلے تم نے ہماری بہت خدمات کی ہیں مسلمان شہر میں داخل ہوتے وقت شہر کے اندر کسی کو بھی مسلح حالت میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے اگر کوئی ایسا شخص نظر آیا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے تمہاری بہتری کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ ہتھیار کھول کر اپنے گھروں کے اندر دبق جاؤ اور پرسکون زندگی بسر کرو اور آئندہ کسی کے خلاف اٹھنے کی کوشش نہ کرنا اور اگر تم میں سے کوئی میری ان باتوں سے اختلاف رکھتا ہے آنے والے دور میں وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ وہ فیلحال اس شہر کو چھوڑ دے اس لیے کہ اگر انتقام لینے کے ارادے کے ساتھ کوئی بھی اس شہر میں قیام کرے گا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا جب کوئی بھی حرکت میں نہ آیا تو بھیمدیو انہیں مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جاؤ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ اگر ایسا کرو گے تو اپنی جانوں کو محفوظ کر لوگے اس لیے کہ تھوڑی دیر میں مسلمان شہر میں داخل ہوں گے اور ان کا لشکر شہر کا نظم و نسق سنبھال لے گا راجہ بھیمدیو کے ان الفاظ کے بعد لوگ وہاں سے چھٹنا شروع ہو گئے تھے اور اپنے گھروں کو چلے گئے کسی نے بھی شہر سے نکل کر جانے کا فیصلہ نہ کیا جب سب لوگ چلے گئے تب بھیمدیو اپنے پہلوں میں کھڑے اپنے بیٹے رامدیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا رامدیو میرے بیٹے پہلے میں اکیلا راج محل میں جاتا ہوں تمہاری ماں کو تمہاری اور میری گرفتاری کی خبر پہنچ چکی ہوگی بیچاری بڑی غمزدہ اور دکھیا ہو رہی ہوگی اب ہم تینوں اکٹھے گئے اور ایک خوشی کی بجائے اس نے دو خوشیاں دیکھی یعنی ہمیں بھی دیکھ لیا اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ راج کماری کماردیوی بھی آگئی ہے تو میرا اندیشہ ہے کہ کہیں ایک دم زیادہ خوشیاں ملنے سے وہ اپنی جان ہی نہ گواں بیٹھے پہلے میں جاتا ہوں تھوڑی دیر کا وقفہ ڈالنے کے بعد تم دونوں بہن بھائی بھی راج محل میں آ جانا رامدیو نے اس سے اتفاق کیا پھر بھیمدیو راج محل کی طرف کھولیا راج محل میں جب وہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اندر رانی راج کمل ایک مسہری پر بیٹھی گردن جھکائے رو رہی تھی اس کی ہچکیاں اس کی سسکیاں دروازے تک سنی جا سکتی تھی بھیمدیو دروازے پر کھڑا ہو کر کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا جب وہ آگے بڑھا تو اس کی آہٹ پا کر راج کمل ایک دم اٹھ کڑی ہوئی اور جب اس نے اپنے سامنے بھیمدیو کو دیکھا تو لمحے بھر کے لیے وہ ٹھٹک کر رہ گئی موسیقی